موسیقی اسلام علیکم ایبریون کیا حال ہے آپ سب کے میں ہوں مریم حسن اور آپ دیکھنے ہیں میرا چینل مومنٹس وید مریم تو یہاں پہ جو ہے وہ صبح کا وقت ہے اور صبح اٹھتے ساتھ ہی نا بس بھائیوں اور بہنوں کی جو ہے نا وہ آپس میں شروع ہو جاتی ہے ایک طرح کی جنگ کہ اس نے مجھے ایسے کر دیا اس نے یہ کر دیا مطلب جو صحیح بھائی بہنوں والی شرارتیں اور وہ ہوتی ہیں نا کہ بھائیوں نے تنگ کیا اور بس ایک اکلوتی بہن ہے تو دونوں کو موقع مل جاتا ہے اس کو تنگ کرنے کا یہی بس لڑائی اور جھگرے جو ہے نا وہ صبح سے جون بچے اٹھتے ہیں شروع ہوتے ہیں اور رات تک چلتے رہتے ہیں اور میرے خیال تھے ہر گھر میں بس یہی کوئی مسئلہ ہوتا ہے اچھا آج نا بچے سکول نہیں گئے تھے تو صبح نا میری کوئی طبیعت اتنی ٹھیک نہیں تھی مجھ سے اٹھا نہیں گیا تو بس بچوں کی آج ہٹی ہوگی اور ان کی جو ہے وہ ساتھ ساتھ موجے ہوگی اور اب بچوں کو یہ ہوتا ہے کہ بس کھانا کھاتے ہوئے نا ماما ہمیں موبائل دے دو تو ویسے تو نہیں میں دیتی ہوں زیادہ ان کا ٹائمنگ میں نے فکس کی ہوئی ہے لیکن کھانا جب کھا رہی ہونا لیٹ ہو جانا تھا اور وہ یہ تھا کہ میں نے آپ کو لاس بلوگ میں بتایا تھا کہ میری طرف نا گیسٹ آئے ہوئے تھے تو ساتھ آٹھ لوگ تھے ماشاء اللہ نا اچھے خاصی جگہ کم ہے نا تو پھر تھوڑے زیادہ بھی لوگ ہو جاتے ہیں نا تو بڑی اچھی سی جو ہے وہ گیترنگ ہو جاتی ہے اچھا ایسا ہے کہ نا گیسٹ آئے ہوئے تھے تو وہ اب چلے گئے ہیں آج صبح ہی گئے ہیں تو بستر میں نے نکالے تھے میں نے کہا پیٹی میں سارے بستر تو نکلے ہوئے ہیں اب اس کا فائدہ اٹھاتی ہوں اور ان کو میں دھوپ لگوا دیتی ہوں کیونکہ سننے میں آ رہا ہے کہ ایک دو دن تک نہ بارش ہوگی تو بس ان کو جو میں تھوڑی دیر کے لیے دھوپ لگوانے بیٹھی ہوں ساتھ میں جتنے بھی پلو کیس وغیرہ ہیں وہ سارے ان کو بھی جو ہے میں آج دھوپ لگوا دوں گی اور دھوپ واقعی اتنی تیز ہے نا یقین کریں میری آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں سارا دن نیچے ہوتے ہیں نا تو جب چھت پہ آو نا تو یقین کریں آنکھیں بلکل کھلتی رہی ہیں تو بس ابھی تھوڑی در میں بھی دھوپ میں بیٹھ گئی ہوں اور آج میں نا کچھ ڈاؤنی فیل کر رہی ہوں تو میں نے کہا اس سے پہلے کہ بلکل انرجی ختم ہو جائے جتنا کام ہو سکتا ہے میکسیمم وہ کام کر لیا جائے بس پھر میں نے فائدہ اٹھایا دھوپ کا اور میں نے بچوں کو بیٹھنے ہی نہیں دیا میں نے کہا بس جیسے ہی آپ لوگوں نے ناشتہ کرنا ہے نا میرا یہ کام آپ لوگوں نے پہلے کرنا ہے اور اس کے بعد بھی جو مرضی آپ لوگ کرتے رہنا تو دھوپ دیکھنے اچھی خاص ہے اچھا میں نا جب جاب کرتی تھی تو میں نے نا ایک ٹیچر کو ہی کہتے ہوئے سنا تھا کہ جب یہ چیلیں اس طرح گول گول اڑتی ہیں نا تو پھر بارش ہوتی ہے تو خیرہ پتہ نہیں اس میں مطلب واقعی ریالٹی ہے یا نہیں ہے لیکن بارش کا نا ویسے بھی کہہ رہے تھے کہ ایک دو دنوں تک بارش ہوگی یعنی کہ جس دن آج میں نے ڈالنا تھا نا دھوپ تھی تو کل سے کہہ رہے تھے کہ بارش ہے تو بس مجھے کوشش یہ تھی کہ ان کو نا دو تین چار گھنٹے دھوپ اچھے سے لگ جائے تاکہ نا مجھے ذرا تسلی ہو جائے کیونکہ پیٹی سے بار بار یہ چیزیں نہیں نکلتی ہیں اور آپ کو پتہ اتنی ہیوی یہ جو ہیں رضائیاں ہوتی ہیں بلانکٹس ہوتے ہیں تو میری کوشش تھی کہ میں ان کو اچھے سے دھوپ لگوا کے نا تو پھر ان کو دوبارہ میں پیٹیوں میں رکھ کے تو پھر بند کر دوں تو بس میں آگے اوپر اور ان کو میں نے دھوپ میں ڈالا اچھا بھی کتنی پیاری دھوپ ہے اور یہ بھی جو ہے نا وہ بڑے مزے سے جو ہے نا وہ سن بات لے رہا تھا تو مجھے تو اس کو دیکھ دے کے ہسی آ رہی تھی کہ ہم تو چلو چھوڑو جانوروں کو بھی کتنی ضرورت ہوتی ہے تو بس جو بھی گدے نکالے ہوئے تھے میں نے کوئٹس اگرہ نکالی تھی ان سب کو میں نے ڈالا دھوپ میں اور یہاں میرے بچوں کا آپ شکلیں دیکھ لیں کیونکہ بچارے فرس فلور سے لے کے فورٹ فلور پہ لے کے آئے تھے یہ نہیں کہ صرف یہی لے کے آئے تھے میں خود بھی ان کے ساتھ ہی لگی ہوئی تھی لیکن آپ کو پتہ کی سیڑھیاں چڑھنا اترنا اور اتنی بھاری بھاری جو ہیں وہ بلینکٹس اور یہ سب اٹھا کے چڑھنا پھر بچے ہیں چارے تھک تو جاتے ہیں لیکن ماشاء اللہ انہوں نے میرے ساتھ لگ کے جو ہے نا یہ سارا کام کر دیا اور میری جو ہے نا وہ مجھے جان کو تھوڑی تسلی ہو گئی تو یہ ہوا کہ بس جیسے ہی تھوڑی شام ہونا شروع ہوئی تو دھوپ ایک دم سے چلی گی اور بارش ہوگی کہ میں نے کہا شکر ہے کہ میں نے یہ کام جو ہے نا وہ آج ٹائم پہ کر لیا تو یہاں میں بس میں نے کہا آج آپ لوگ گھر پہ ہو تو آپ لوگ ہی کام کرو گے میری آج چھٹی ہے ان لوگوں کو میں نے دیئے پیسے میں نے کہا بس جو بنانا آپ کا موڈ ہے جو کھانے کا وہ لے آو اچھا میرے بچے نا آلو بہت شوک سے کھاتے ہیں مطلب ان لوگوں کو کچھ بھی ہو نا کہ کیا بنائے آلو کسی بھی چیز میں ہوں گے نا تو یہ بہت شوک سے جو ہے نا وہ آلو کھائیں گے تو بس آج کہہ رہے تھے کہ ممہ ہمیں خالی آلو کی بھجیاں بنا دو تو میں نے بھانجی کو کہا میں نے کہا آج آپ بناو آج آپ کی ذمہ داری آپ کھانا بنا لو کیونکہ میری طبیعت ہی ٹھیک نہیں تھی اور بس آج ہی میں نے جو ہے نا یہ دھنیا پدینے کی جو چٹنی ہوتی ہے وہ میں نے بنا لی اچھا یہ سب مکسٹر بن کے اتنا کو مزے کا سالن آج بن گیا نا مطلب اتنا مزے کا کھانا ہو گیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بچوں نے بھی بہت ہی انجوائے کیا اچھا کبھی کبھی نا سمپل سے بھی کھانے اتنے مزے کے لگتے ہیں ان کے ساتھ اگر تھوڑی بہت لوازمات کر لی جائیں جیسے سلات وغیرہ بنا لی جائیں اور یہ رائتہ بنا لیا جائیں نا تو سمپل سے بھی کھانے نا کبھی کبھی بہت مزے کا ذائقہ دیتے ہیں تو بس یہاں پہ نا میں نے اچھی طرح ان کو دھویا کیونکہ آپ کو پتا یہ دھنیا پودینے پر دھمٹی ہی اتنی زیادہ ہوتی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے میں نے پانی ڈال کے اس کو بھگو کے رکھ دیا پھر اس کو میں نے تین چار پانی سے ان کو اچھی طرح دھویا اور پھر نہ میں نے ڈرائے ہونے کے لیے رکھ دیا کیونکہ چٹنی میں تھوڑا سا بھی پانی ہونا تو پھر وہ صحیح نہیں بنتی بس اس کو پھر میں نے نہ یہاں اچھے سے ڈرائے ہونے کے لیے رکھا میں نے کہا جتنی دیر میں یہ ڈرائے ہوگی باقی کھانا وغیرہ وہ جو ہے نا وہ ریڈی ہو جائے گا اچھا میری جو ان لوز ہے نا وہ رہتے ہیں گاؤں میں مطلب تھوڑی گاؤں والی سائٹ پہ رہتے ہیں تو آپ کو پتا کہ وہاں کے کھانے جو ہے نا بڑے سمپل سے ہوتے ہیں سمپل سے انس میں سپائسز ڈلتے ہیں لیکن جو ان کا ذائقہ ہوتا ہے نا وہ بہت ہی کمال کا ہوتا ہے تو آج بھانجی نے ہی آلووں کا سالن بنایا تھا لیکن یقین کریں سمپل سے سالن کے سمپل سے مسالوں کے ساتھ وہ اتنا کو مزیدار سالن بنا تھا نا کہ آج ہماری یقین کرنے ایک طرح کی پارٹی ہوگی اور ضروری نہیں کہ اچھے اچھے کھانے اور بڑے ایکسپینسیو سے ہی کھانے بنائے جائیں تو ہی مزا ہے بس خیر یہاں پہ پھر میں نے اپنے لیے ذرا چائے بنا لی کیونکہ جیسی موسم تھوڑا چینج ہوتا ہے نا چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں ڈیلی روٹین لائف میں جو کرنے والی ہوتی ہیں سمیٹنے والی ہوتی ہیں یقین کریں ہم ہاؤس وائز کا ہم مدرز کا جو ہے نا وہ آدھے سے زیادہ دن تو یقین کریں کچن میں ہی گزرتا ہے کوئی نہ کوئی کام کوئی نہ کوئی چیز یعنی کہ بچوں نے کبھی کچھ کھانا ہے کبھی ہزبن کو کچھ چاہیے کبھی گیسٹ آگیا اگر یہ سب کچھ نہ ہونا تو یقین کریں ہماری اپنی جانوں کو سکون نہیں آتا ہم خود جو ہے نا وہ کچھ صفائی وغیرہ اور ان کاموں میں لگ جاتے ہیں تو بس یہاں پہ میرے چیزیں وغیرہ سمیٹی اور اس کے بعد جا کے میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گئی اور کیسے ٹائم گزر جاتا ہے یقین کریں پھر پتہ ہی نہیں چلتا تو کھانا وغیرہ بن کے ریڈی ہو گیا تھا اور یہاں پہ اب کھانے کا ٹائم تھا ہزبن بھی آگئے تھے آفیس سے تو بس میں نے فٹا فٹ سے جو ہے سالن وغیرہ گرم کیا روٹیاں بنایا ساتھ رائتہ بنایا اور مزیدار سی جو ہے نا وہ صلات بنائی اور آج ہم نے جو ہے نا سیمپل سا لیکن مزیدار سا جو ہے نا وہ کھانا انجوائے کیا تو اگر آپ لوگ کو ولوگ اچھا لگ رہا ہو تو جلدی سے جائیں اور اس کو لائک بھی کر دیں اور پلیز میرے ہیلپ کریں تاکہ میرے بھی سبسکرائبرز جو ہے نا وہ بھی بڑھیں اور آپ سب بھی دعا کریں کہ اللہ پاک میری جو محنن ہے نا اس کا بھی صلح مجھے دیں تو بس یہاں پہ کھانا شانا لگائیں گے اور ہم کھانا انجوائے کریں گے یہاں تک جو ہے نا وہ میرا آج کا ولوگ تھا امید کرتی ہوں کہ آپ کو ولوگ اچھا لگا ہوگا اور اب آپ لوگوں سے ملوں گے میں اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ تک کے لیے اللہ حافظ